بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دعا کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو کیم سی انٹرین گورنمنٹ ٹیم کی ایک خطرناک کاربائی تجابیدات کے خلاص اس وقت اکتر کاربائی سے قیم آباد چورنگی تک جاری ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین بیل پر بقائدہ گوش کی مارکٹ بنائی گئی تھی اور ان کے مجسمے بھی لگائے گئے ان کے گائیں بغیرہ کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بقائدہ گوش کی مارکٹ خطپات کے اوپر بنائی گئی تھی اب ان تمام چیزوں کو ان گریج مینٹ سے ہٹانے کا عمل اس وقت جاری ہے گیم سی انٹرین گورنمنٹ کی سپردس کاربائی اور گرین بیل سے قبضہ مارکٹ کا خاتمہ کیا جارہا ہے بغیرہ لفٹر ان تمام چیزوں کو مسمار کرنے کا عمل اس جائز ہے تو جیسے میں نے آپ بتایا ہے کہ گیم سی انٹرین گورنمنٹ ٹیم کی کاربائی افتر قانونی سے شروع ہوئی ہے اور کئی اوما بات بریج تک آ چکی ہے اور یہاں پر جتنی بھی تجابیدات ہیں پڑپات پر ارن بیل پر ان تمام کا خاتمہ کیا جارہا ہے اور اسسسٹن کمیشنر بھی اس کاربائی کی نگرانی کر رہی ہیں میڈم اور یہاں پر کافی تجابیدات کی بھرمار بھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منفرد طریقہ اختیار کر لیا ہے اب جیم سی انٹرین گورنمنٹ ٹیم نے سپورٹ پر ہی جو ٹھیلے وغیرہ ہیں ان کو مسمار کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے قیوم آباد چورنگی پر تو اکثر پس طرف میں دیکھا ہے کافی تجابیدات کی بھرمار ہوتی ہے اور ٹھیلے وغیرہ کافی تعداد میں فٹ پارک سے سرویس روٹ پر اور پھر منڈ روٹ پر بھی آ جاتے ہیں جس کے وعیے سے ٹریفک میں کافی پرابلم ہو جاتی ہے گزرنے میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ٹھیلے وغیرہ مسمار کر دیا گیا ہے کچھ لے لوگ کو ضب کرنے کا عمل جاری ہے سینئر ڈائریکٹر انٹیم کروجمند عمران احمد راجپوت کے زیرے نگرانی کراچی شہر میں روز کی بنیادوں پر یہ کارٹ ہیلے کو مسمار کیا جارہا ہے روز کی بنیاد پر جو ہے کاروائیاں جاری ہیں تجابیدات کے خلاف اور آج ہم جو آپ کو اپ ڈیڈ دے رہے ہیں وہ قیوم آباد چورنگی افتر گالونی یہ علاقہ کیمسی کی نظر میں آیا وہ ہے اور یہاں پر تجابیدات کی کافی بھرمارتی اب ان تجابیدات کا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک خاتمہ کیا جا چکا ہے پولیس کی کافی نفری بھی موجود ہے انٹین پورزمنٹ کے افسران آلکار اس کاروائی میں شامل ہیں تجابیدات کے خلاف بھرکی جا رہی ہے تجابیدات کے خلاف بھرکی جا رہے ہیں فرمارت کے خلاف بھرغی نفری بھی موجود ہے íchھار ook اللہ سکریکم خان ہے 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 ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری گلن بیلٹ ہے جس کے اوپر بقاعدہ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا تھا چھاپڑے اور جھوپیاں وغیرہ بنا کے اور ٹھیلے وغیرہ بھی رات میں یہیں کھڑے کر دیے جاتے تھے یہیں سوتے تھے تو یہ حال ہے شہر کراچی کا جس کی جہاں مرضی آتی تھی وہ وہیں پر ہی بیٹھ جاتا ہے اور تقریباً پورے شہر کی یہی صورتحال ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ قیوم آباد چورنگی سے یہاں سے میری اجازت اپنا خیال لکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات